اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے کلفی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بالکل اوریجنل کلفی جو ہم بہار سے لے کر کھاتے ہیں آپ ایک بار اس کلفی کو ضرور ٹرائے کریں موجود چیزوں سے ہی ہم اس کلفی کو تیار کریں گے جو بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بچوں بڑوں سب ہی کو بہت پسند آتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مزیدار زافرانی کلفی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک گلاس دودھ لے لیا ہے تو ہم ایک گلاس دودھ سے ہی اس کلفی کو تیار کریں گے اور اس کے اندر اب ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کے چینی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہم اس کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ چینی دودھ کے اندر ڈیزولو ہو جائے تو دیکھئے چینی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں الائچی پاودر ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں 2 ٹیبل سپون بھر کے ملک پاوڈر تو ملک پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے 3 ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں کنڈینس ملک ایڈ کر دیتے ہیں تو کنڈینس ملک ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون زافران لے لیا ہے اور زافران میں ہم دودھ اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو زافرانی کلفی ہم اس کی آج تیار کریں گے اس کا فلیور بھی کلفی میں بہت مزی کا لگتا ہے اور بہت زبردست ہماری کلفی بن کے تیار ہوگی اگر آپ کے پاس زافران نہ ہو تو آپ کوئی سا ایسنس بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے 3 ٹی بل سپون گھر کی ملائی لے لی ہے تو یہ دودھ میں سے میں نے 3 سے 4 دن کی ملائی جمع کی ہوئی تھی تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ملائی زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے کلفی کو دانے دار بنانے کے لئے ہم نے اس میں ملائی ایڈ کی ہے تو اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے ورنہ ملائی مکھن چھوڑ دے گی تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں زافرانی دودھ تو دیکھئے کتنا یلویش تا کلر آ چکا ہے اور جو زافران ہے اس کو بھی ہم چمچے سے اس طریقے سے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا بہت مزیدار فلیور آئے گا اور اس کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہماری کلفی کا جو مکسچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر کلفی مول لے لیے ہیں اب ہم چمچے کی مدد سے کلفی کے اس مکسچر کو اس طریقے سے اوپر نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو زافران اور الائچی پاورڈر ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ہوگا تو اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم کلفی مول کے اندر اس مکسچر کو ڈالتے جائیں گے تو دیکھئے ہم تینوں کلفی مول اس طریقے سے بڑھ لیتے ہیں تو دیکھئے باقی کا جو مکسچر بچا ہے اب ہم اس کو مٹکے میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر ہماری مٹکہ کلفی بھی تیار ہو جائے گی تو دو طرح کی ہم نے یہاں پر کلفی تیار کی ہیں ایک مٹکہ کلفی اور ایک ہم کلفی تیار کر رہے ہیں تو دیکھئے ایک گلاس دودھ سے کتنی ساری ہماری یہاں پر کلفیاں بن کے تیار ہوئی ہیں اب ہم اس میں کلفی کی جو اسٹک ہوتی ہے وہ ہم اس میں اس طریقے سے لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے کور کر کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو ہم نے اس کو اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہاں پر ہماری زبردست سی کلفی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو دیکھئے اس طریقے سے کتنی مزیدار زبردستی ہماری کلفی یہاں پر بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل سکے اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ